دوستو یہاں پہ بات کریں گے آج آپ سے بیل سپن انڈیا کمپنی کے بارے میں دوستو یہاں پہ آج ہمیں دیکھنے کو میرا لگ وقت ڈائی پرسنٹ کا جمپ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ گئے کی بیل سپن انڈیا ہمارے پاس ایک ٹیک سٹائل کی کمپنی ہے اس کے علاوہ جہاں پہ میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ ایشیا کی لارجسٹ سیکنڈ لارجسٹ کمپنی ہے ہمارے پاس برڈ کی اور ایشیا کی ہے سب سے زیادہ لارجسٹ کمپنی ہمارے لیے تیری ٹاولز پرڈیوز کرتی ہے اس کے علاوہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ ایک سپورٹس مور دن نائنٹی فور پرسنٹ آف ایٹس ہوم ٹیک سٹائل پرڈیوز تو مور دن � ہونٹی سوری فیفٹی کنٹریز تو یہاں پہ کمپنی نائنٹی فور پرسنٹ تک جو ہوم ٹیک سٹائل پرڈکٹس ہیں ان کو یہاں ایکسپورٹ کرتی ہے فیفٹی سے بھی زیادہ کنٹریز میں تو دوستو آپ اس تیسے ایڈیا لگا سکتے ہیں کی کمپنی کا جو وینیو ہے کتنا زیادہ ہو کمپنی کا جو بیجنس ہے کمیتنا بڑھائے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارکٹ کی بات کرتا ہے وہ تھرٹین تھاؤزنٹ کارٹ کی مارکٹ کیپ ہے تو یہاں پہ میں بات کروں تو یہاں پہ سٹوک میں آپ کو اچھی خاصی جو ہے یہاں پہ تیزی دیکھنے کو مل گئی ہے کافی ٹائم سے بن منت کی بات کرتے ہیں تو نائن پرسنٹ کرٹنس ہے سکس منت میں یہاں پہ سکسٹی نائن پرسنٹ کرٹنس ہے ونیئر کی بات کرتے ہیں تو ون ہنڈرینڈ فورٹی فائی پرسنٹ کرٹنس ہے اگر یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کمپنی کے میکس چارٹ کی تو آپ دیکھئے یہاں پہ علاوہ تک کمپنی نے آپ کو لگور 11 ہنڈر پرسنٹ کے کافی زیادہ شاندہ ریٹنس دی ہیں تو یہاں پہ میں ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیا ایک سب سے بڑا یہاں پہ دو ریزن آپ کے پاس ہو سکتے ہیں جس کے قرارن یہاں پہ آپ کوئی سٹوک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو انہی کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے کہ میں بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ کیوں سے آئی ہے پی لائی سکیم ٹیکسٹائل کے لیے تو یہاں پہ وہ کمپنی کو جو دس ہزار شہ سو کروڑ کی جو پی لائی س سالوں میں لگوار آٹھ سو کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنے والی ہے اپنی جو کپیسٹی ہے اس کو انکریز کرنے میں تاکہ ان کا جو بیجنس ہے اور زیادہ انکریز ہو جو پروڈکشن ہے وہ اور زیادہ انکریز ہو یہاں پہ جو کمپنی اپنا جتنا بھی یہاں پہ پروڈکس منوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کرتی ہے اس میں بھی اور زیادہ انکریز ہمیں دیکھنے کو ملے جس کے لیے کمپنی لگوار آٹھ سو کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنے والی ہے اپنی کپیسٹی ا لیے تو دوستو یہ ایک دو بڑی نیوز یہاں پہ نکل کے آئی ہیں جس کے قارن کافی لمبے ٹائم سے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہنے کو مل رہے ہیں سٹوک میں اچھے خاصے ریٹرن اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کے روینیو کی تو یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کمپنی ہمیں کتنا اچھا اور کتنا زیادہ روینیو جنرٹ کر کے دے رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ بات کریں یا پھر کمیونٹی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈر اپسنٹ کمیونٹی آپ کو یہی ریکمنٹ کریے کہ آپ ریفنیٹلی سٹوک کو بائے کر کے چلیے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ روینیو کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تھا کمپنی کے روینیو میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے انکریز اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ کورٹر ویسیز پہ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی نے اچھا خاصا روینیو جنرٹ کر کے دیا ہے تو کورٹر ویسیز پہ بھی کمپنی کے روینیو کی پرفارمنس کافی زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ یہ پہ بھی یہاں پہ پرفارمنس کافی اچھی ہے اس کے علاوہ شیئر خولڈنگ پیٹرن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی بڑی ہے یہاں کمپنی کے شیئر خولڈنگ پیٹرن میں سیونٹی پرموٹر کے پاس ہے سکس پرسنٹ ایف آئی کے پاس ہے ڈی آئی کی بات کرتا ہے سیون پرسنٹ اور پبلی کے پاس ہے فیفٹین پرسنٹ دوستو یہاں پہ میوٹیل فنڈز نے بھی جو اپنی خولڈنگ ہے یہاں پہ انکریز کیا اور فور انویسٹرز نے بھی اپنی ہولڈنگ یہاں پہ کی ہوئی ہے انکریز دوستو کافی زیادہ پوسٹیف سٹوک آپ کیلئے ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ اس کو لانگ پوسٹرم کے لئے لے کے چلی یہاں پہ آپ کو ڈیفینیٹلی اچھے خاصے ریٹرنز دیکھنے کو جرور ملیں گے باقی دوستو ہم کو ریکمینڈیشن آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی ہارڈر منی ہے آپ نے کافی زیادہ مہیند سے اس کو ان کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کسی بھی سٹوک کے اوپر تو اس کو ایسے ہی تو لگا نہیں دیں گے اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ خود دیکھوا ہیں سبھی چیز کیجئے اس کے بعد آپ جو ہے یہاں آپ پہ انویسٹمنٹ کیجئے کیونکہ ہم یہاں پہ آپ کو کمپنی کے فنڈامینٹلز کلیر کر کے آپ کو ایک ایز ایڈوائز دے سکتے ہیں کیا آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا پھر نہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈیسیزن جو ہے وہ آپ کا ہوگا اگر ہی سٹوک کی بات کریں تو کافی زیادہ پوسٹیف ویوز یہاں پہ سٹوک سے نکل کر رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو فریش بائنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اگر آپ نے اس کو بائے کر کے اکھا ہوا تو آپ یہاں پہ اس کو ڈیفینیٹلی ہوت کر کے چلیے آپ کو انویور ٹائم میں اس سے بھی زیادہ اچھے ریٹرنز دیکھنے کو جھروع ملیں گے پاکی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ مارے چینل پر نئے ہو تو پلیز مارے چینل کو جھروع سبسکرائب کیجئے اور آنے والے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دوانا مد بولیے گا دھنے آمد